اگر کسی چیز کی ضرورت ہو نا تو وہ کچن میں فریال ہے اسے بول دینا میرا بچہ میں از رزونا کو نا یونیورسٹی چھوڑ کے آتی ہوں امی آپ کیوں جائیں گی یونیورسٹی بابا کہاں ہے تمہارے بابا نے صاف کہہ دیا ہے کہ اب میں روز روز اسے یونیورسٹی چھوڑنے نہیں جا سکتا ٹھیک کا ہے بھائی بھائی ملازمت کرتے ہیں کسی کی ڈرائیور ہے وہاں پہ تمہارے نقرہ ہی نہیں ختم ہونے کا امی بابا کو بولے زیادہ بہانے نہ بنایا اب دس منٹ کی تو بات ہے اس دس منٹ میں سٹوڈنٹ پر میرا کیا امپریشن پڑتا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے اس لیے بھائی میں نہیں جاری یونیورسٹی یہ کیا بتم ایزی ہے کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا کہ بابا تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے جاتے ہیں تو تمہارا امپریشن اچھا بنتا ہے اور بابا کا امیج کیا بتایا ہے تمہیں یونیورسٹی میں کہ ڈرائیور ہے وہ تمہارے اوہ ہیلو میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے جتنا میں تمہیں جانتی ہوں تم نے تو یہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ وہ ہمارے بابا ہے دیکھو وہ ہمارے بابا ہے تو اس میں فخر بنانے والی کونسی بات ہے زونہ شرم تو نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے اپنے بابا کے بارے میں یہ تربیت کی ہے اس لڑکی کی میں نے یہی کچھ چھکنے جاتی ہے یہ یونیورسٹی سباش کے لیے آج میں اسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے ما جہاں یہ سب کچھ سکھایا جائے اس کا اپنا دماغ خراب ہے بطمیز ہوتی جا رہی ہے ہو گیا آپ دونوں کا میں ایک کام کٹی ہوں میں اکیلے یونیورسٹی چلی جاتی ہوں کسی کو بھی میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے زونی مام اب یہ کھائے گی مجھ سے جوتے کھائے گی اچھا آپ جائیں آپ چھوڑا ہے تم دیکھو تو سریک ایسی باتیں کر رہی ہے تیرے بابا کے بارے میں اسی تو میں پوچھتی ہو اسلام چھوڑے صاحب میں آپی کا انتظار کر رہا ہوں خیریت میرا انتظار کر رہا تھا آپ جی جی سب خیریت ہے وہ میری بیٹی ہے نا انایا انایا وہی چھوڑے صاحب جس کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا ہے وہ نادان آپ کی اچھائیوں کو سمجھ ہی نہیں رہی میں اس کے روئے کی آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا بابا آپ مجھے اس طرح شرمندہ مت کیجئے دیکھیں اس دن جو کچھ بھی ہوا مجھے نہیں ایسا لگتا کہ اس کے لیے آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور ویسے بھی آپ کو کبھی بھی میری ضرورت ہو میں آپ کے ساتھ بہت بہت مہربانی چھوڑے صاحب آپ واقعی بہت اچھے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں با خیالت